کانو میں ائر برڈز لگائے میکل نیذر لینڈ کے ایک قصبے سے گزر رہا تھا تو گمان ہوا کہ جیسے بھائی رازان کی آواز ہے تقریباً ڈیڑھ سال سے اس آواز کو سنا نہیں تھا تو میں نے بے یقینی کے عالم میں جو ہی کانو سے وہ برڈز اتارے تو سامنے نظر پڑی تو مسجد سے حیاء علالفالہ کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں یقین کریں کہ اس بے راہ روی کے معاشرے میں جب اللہ و اکبر کی صدائیں سنی تو میرے رونگٹے کھڑے تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے تو میں نے کئی لمحے وہاں پہ رکھ کے اس آواز کو اپنے اندر سمانے کی کوشش کی سب سے زیادہ ہم پردیس میں خاص طور پر اس معاشرے میں انہی چیزوں کو مکس کرتے ہیں سب سے زیادہ خاص طور پر اس معاشرے میں انہی چیزوں کو مکس کرتے ہیں